شکریہ کی بھی تخریب ہو چکی ہے کیونکہ کرمانی صاحب کا ایک بجے کچھ اور پروگرام ہے لہذا جنان پروفیسر سمیل حسن تخوی صاحب نے بہت اچھی طریقے سے سب کا شکریہ آدھا کر دیا بولڈ آفٹر اسٹیز کی جانب سے بس ایک چیز رہ گئی تھی سید کرمانی صاحب کے لیے وہ لوگ آپ لوگ بھی تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں جو لوگ اس طرف ہیں ڈاکٹر ابو طیب صاحب آپ لوگ بھی بس ایک ملٹ کو متوجہ ہو جائیں سب لوگ کہ ان دور میں انٹرنیشنل ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ ٹورنمنٹ ہو رہا تھا ون ڈے اور روز آشورہ تھا روز آشورہ تھا کرمانی صاحب ممبر صاحب دی ٹیم تھے ون ڈے انٹرنیشنل کی آدمی کو اپنا مذہب نہیں بھولنا چاہیے ذرا سرنام ہو جائے تو یوں سے لوگ یوں ہو جاتے ہیں کہ ڈے ہڑ اٹھا رہے ہیں اب انہیں نے ہاتھ سینے پر رکھ لیا اور اوہدہ مل گیا تو پہلے تو چلتے تھے پھر سر جھکا کے اپنے چل رہے ہیں اس فراق میں کہ لوگ ہمیں سلام کریں میں بامبے میں رہتا ہوں بڑے بڑے لوگ جن سے لوگ ملنے کے لیے ترستے ہیں وہ پین گھٹنوں تک چڑھا کے سبیلوں میں کھڑے ہو کے پانی پھلاتے ہیں لہذا جس دھرم پہ بھی ہو جس مذہب پہ بھی ہو پہلے اپنے مذہب کے وفادار رہو اپنے ملک کے وفادار رہو اگر تم اپنے مذہب کے وفادار نہیں ہو سکتے اور اپنے ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے تو تم کسی کے وفادار نہیں رہ سکتے سید کرمانی صاحب کا واقعہ سنیے ڈاکٹر ملیسا مبارک صاحب آپ بھی سنیے اس کو اور اس کو گرہ میں باندھ لیجئے کہ روز آشورہ تھا اور کرمانی صاحب کو بہت بڑا پریشر تھا کہ آپ کو آج گراؤنڈ کو اوبر اترنا ہے بڑا اہم ون ڈے انٹرنیشتل میں چھے کرمانی صاحب نے منع کر دیا میں نہیں کھلو روز آشورہ میں کرکٹ گراؤنڈ پر ہی اترتا ہوں وہ دن آشورہ کا دن ہے جس دن امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کے پورے اسلام کو بچایا پوری انسانیت کو بچایا ہم نہیں اور کرمانی صاحب کو ہوتل میں ڈھونڈا جا رہا تھا یہ غالباً مشتاق علی صاحب کیوں کرمانی صاحب مشتاق علی صاحب مشتاق علی صاحب کو لے کے یہ آشورہ کے جلوس میں نکل گئے ان دور میں جہاں آشورہ کا جلوس نکل رہا تھا ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور یہ آشورہ کے جلوس میں یا حسین یا حسین کرتے ہوئے جا رہے ہیں یہ حسین ابن علی کا صدخہ ہے کہ اگر حسین کی نگاہیں کرم ہو جائے آپ کے اوپر تو پھر دنیا آپ سے مو پھیر لے پھر کوئی آپ کی طرف مخالفت کر کے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا مصد قیدید میں پھر دنیا آپ کے stairs مطرت pişے بھی کامیاب ہے موسیقی